اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر چیمہ عزاز سید ابھی طبیعت کی خرابی کے وجہ سے واپس نہیں آ پائے آہ آپ ان کے لیے امید ہے کہ دعا گو ہوں گے وہ جلد واپس آ جائیں گے تو آج ان کی غیرمجودگی میں جو ہم دو ایشوز پر بات کریں گے ایک تو ایشو ہے کہ آپ آج بڑے خوش ہوں گے کہ الیکشن کی ڈیٹا آگئی ہے آہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اس چیز کو تو ہم اس پر بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے اور دوسرا ایشو ہے کہ کینیڈا کی طرز پر پاکستان میں سکھ رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کون ٹارگٹ کر رہے ہیں انڈین ایجنسی کر رہی ہے وہ کس طریقے سے ٹارگٹ کر رہی ہے اور ابھی کون سے رہنما جو ہے جن کا پہلے مرڈر ہو چکا ہے اور کن کے بارے میں آگے کوئی تھریٹ الیرٹس بھی ایشو ہوئے ہوئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے تو بات کا آغاز جو ہے وہ الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے ہے آج سپریم کورٹ کی آہ ہیرنگ ہوئی اور اس میں آہ الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا تھا کہ وہ آہ بتائیں کہ الیکشن کس ڈیٹ کو ہو رہے ہیں تو آہ الیکشن آہ کمیشن نے آج انفارم کیا ہے جی کہ گیارہ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں آہ اس سارے عمل میں آہ بعد میں انہوں نے یہ بھی کھا کہ آپ صدر کو کنسلٹ کریں اب یہ ہے کہ الیکشن کی بات تو تاہا ہوگی کہ یہ گیارہ فروری کو ہو رہے ہیں اور انہوں نے بتایا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہ ہمارا جو ایک حد بندیاں مکمل ہونے کا جو پراسس ہے یعنی وہ تو مکمل ہو گیا ہے اب جو ڈرائنگ ویرا کا ہے کہ وہ حد بندیوں کی باقیدہ جو ایک ڈرائنگ ہوتی ہے وہ سارا عمل جو ہے اس کے لیے چون دن چاہیے ہیں تو جو کہ ایک انتیس جنوری تک وہ کام مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو دوسرا آگے سنڈے آ رہا ہے اتوار آ رہا ہے وہ گیارہ فروری کو آ رہا ہے اور گیارہ فروری کو ہم الیکشن کرا دیں گے اچھا اس میں جو ہمارے لیے ایک لیسنز ہیں بہت ساری جو اس سے پہلے بحث جاری رہی ہے کہ کیا صدر الیکشن کا شیڈول دے گا یا الیکشن کمیشن الیکشن کا شیڈول دے گا کیا صدر سے مشاورت کرنا ضروری ہے یا کہ الیکشن کمیشن خودی اعلان کر دے گا یہ چیزیں بھی کافی اتک کلیر ہوئی ہیں جب سپریم کورٹ نے پوچھا تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پوچھا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جا کے پہلے صدر سے طے کرو اس لیے یہ بات پہلے سپریم کورٹ سے آ گئی ہے کہ گیارہ فروری کو الیکشن ہونے ہیں اس سے یہ چیز واضح ہوگی کہ جو قانون میں ترمیم کی گئی تھی اس کے بعد سے یہ صدر کا احتیار نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کا احتیار ہے ڈیڑ دینا تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا احتیار ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کیا صدر کے ساتھ مشاورت کی ضرورت ہے ایس سچ کوئی ضرورت نہیں ہے آج بھی جو جسٹس قاضی فائزیس ہیں ان کو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ صدر کو بھی جا کے ان سے بھی ایک ذرا ایک رسمی سی مشاورت کر لیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی آئین کے تعد مشاورت کی ضرورت نہیں ہے تو جو قاضی فائزیس صاحب ہیں انہوں نے ذرا نرازگی کا اظہار کیا لیکن اس میں انہوں نے کسی کوئی ایسا ریفرنس نہیں دیا کہ آئین کے تعد وہ پابند ہیں تو اب وہ ایک سپریم کورٹ کے حکم کے تعد وہ الیکشن کمیشن سے انہوں نے صدر سے جو ملاقات ہوگی یا ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے وہ چیزیں ہوں گی اب سے یہ چیزیں تیہ ہو گئی ہیں کہ آئندہ سے یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے تاریخ کا تیعین کرنا اس میں صدر کا کوئی کردار نہیں ہے سچ اگر آپ پوچھ لیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہاندان کے کسی بزرگ سے آپ نے کوئی کوئی کام کرنا ہو تو آپ کہیں جی اببا جی میں جا رہا ہے جی فرانی جگہ تھے یعنی کہ فار یور انفرمیشن جو ہوتا ہے نا یعنی کہ وہ اس طرح کا کام ابھی الیکشن کمیشن کرنے جا رہا ہے تو وہ جس طرح ایک شیر ہے نا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ستم ہوگا منیر مشورہ مانگا ہے اس نے فیصلہ کرنے کے بعد وہ اب جو کام ہے یہ شیر جو ہیں اب ہو سکتا ہے صدر صاحب پڑھ رہے ہوں گے کہ مشورہ میرے نہ تو خواہ کرنا ہے فیصلہ تو پہلہ کر لیا سب کو آپ نے بتا دیا ہے پوری ہر جگہ پہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے اب میرے پاس آگئے ہیں تو ہیر یہ یہ چیزیں جو ہیں اب حام کچھ تھے وہ ان میں کافیات تک ایک کلائریٹی آئی ہے اب یہ اتفاق ہے ویسے کہ اس سے پہلے جو الیکشن تھے وہ دوزار اٹھارہ میں بھی فروری میں ہوئے تھے دوزار اٹھارہ میں فروری اٹھارہ کو ہوئے تھے آہ سوری دوزار آٹھ میں فروری اٹھارہ کو ہوئے تھے اور ابھی جو ہیں فروری گیارہ کو ہو رہے ہیں اچھا دوزار اٹھارہ میں بھی الیکشن میں کوئی تاہیر آئی تھی اس ٹائم جو ایک بڑا ایک آنفارچنیٹ واقعہ وہ بنظیر بٹو صاحبہ کی شہادت کا ہوا جس کی وجہ سے الیکشن آگے کرنے پڑے آہ تو ابھی جو ہے آہ کوئی الیکشن تاہیر کا شکار ہوئے ہیں جو پہلے بہران چل رہے تھے یہ بھی ہمارے پاس پہلی دفعہ ہوگا ہے کہ جو صوبائی سمبلی ہیں وہ پہلے توڑ دی گئی ہیں اور یہ ایک بڑا امپارٹنٹ کوئسچن تھا اب مختلف لوگ اس کو مختلف انداز میں دیکھ رہے تھے یہ بڑی امپارٹنٹ چیز تھی کہ اگر صوبائی الیکشن بھی آئین میں تو یہ ذکر ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے لیکن آئین کی کوئی ایک کلاز نہیں ہے بہت ساری جو کلازز ایک ایشو کے بارے میں میں ایک کیل ٹیکر سیٹ اپ ہوگا کسی جگہ پہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوگی تاکہ وہ کوئی اسرور سو ہسترہ کا اپنا استعمال کر سکے اب اگر اسی پہ مذہر میں اس کا محتصر سا میں اس کو ٹیچ کروں گا کہ اگر ادھر پنجاب اور حیبر پختونہا میں الیکشن پہلے کرا دیے جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو منڈٹ وہ ہوتا ان علاقوں سے وہی منڈٹ جو ہے اگر جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے تو وہ بھی ہوتا یعنی کی اسی تاثر کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ہاں پہلے نیشنل اسمبلی اور جو سبائی اسمبلی ہے ان کے الیکشن کے تین دن کے فاصلے سے ہوتے تھے تو چونکہ جس کو نیشنل اسمبلی میں ایک مجارٹی ملتی تھی آگے سبائی اسمبلی میں بھی اسی پارٹی کو ایک اکثریت مل جاتی تھی تو یہ بھی ایک طرح کی داندلی سمجھی جاتی تھی جی کہ یہ ایک جو تاثر پھیل گیا ہے کہ فلان پارٹی مجارٹی میں آگئی ہے تو وہی آگے سبائی اسمبلی میں بھی آئیں گے تو اس کو ختم کرنے کے لیے الیکشن ایک دن ان کو کیا گیا تھا تو اس میں ابھی بھی یہی معاملہ تھا اور دوسرا اس میں کوئیسٹن یہ تھا کہ اگر ادھر جب پرانی بات جب سبائی الیکشن ہو جاتے گورنمنٹ بن جاتی تو جو ایک تصور ہے کہ اس ٹائم کیر ٹیکر گورنمنٹ ہونی ہے تو آئین میں تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ بن گئی ہے تو آپ نے اس گورنمنٹ کو ہٹانا ہے یا کیا کرنا ہے تو کوئی چیزیں وضاحت طلب تھیں انفارچنیٹلی اوورال یہ جتنی ہماری سیاست میں تقسیم ہو گئی ہے اسی طرح کے جو دلائل ہے وہ بھی بڑے تقسیم ہو چکے ہیں کہ آہ یعنی ساڑی پارٹی نو کیڑا دلیل کیڑی دلیل سوٹ کر دی ہے اس سائیڈ پہ لوگ چل پڑتے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا جی کہ ہمارے الیکشن جو ہیں وہ ان کی ڈیٹا آگئی ہے اور ساتھ ہے ایک بیسے بڑی بدنسیبی کی بات ہے کہ ہم کتنے دنوں سے یہی بات سن رہے تھے کہ اچھا الیکشن ہو رہے ہیں رات کو میں کوئی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا آج صبح یعنی کہ کئی بندے پوچھتے ہیں تو اڑکھیال الیکشن ہو جانگی یہ اتنی بیجکینی ہے اور یہ ہمارے ایک ایک انفرادی ایک رویہ سے اعتماعی اسی طرح بیجکینی کا عشقہ رہا ہے کہ کوئی دو چار دوستوں نے کٹھے ٹریول کرنا ہو تو رات کو تیہ بھی ہو جائے کہ صبح جانا ہے تو پھر صبح اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اچانک ہی پروگرم میں رہ جائے ہماری دیاست بھی اسی طریقے سے چلتی ہے کہ کبھی کوئی ایک موٹ بن جاتا ہے کبھی کوئی دوسرا موٹ بن جاتا ہے ہمارے الیکشن بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے اس طرح کی بیجکینی میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا نہ آپ کی کوئی سمت واضح ہوتی ہے نہ اگر کسی نے کوئی ڈسین لینا ہے کوئی انویسٹمنٹ کسی نے کرنی ہے اس کو نہیں پتا کہ اس ملک میں کس ٹیم کیا ہو جانا ہے تو یہ اوورال ایک ملک کی ویل بینگ کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے اچھا ادھر میں ایک جو ایک انٹرسٹنگ اگزمپل ہے وہ امریکہ کی میں دینا چاہوں گا کہ آپ کے آپ کو شاید کئی لوگوں کو پہلے سے آئیڈیا بھی ہو کہ امریکہ میں آپ نے آج سے پچاس سال آگے کے الیکشن کا تائین کرنا ہو یا جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا جی کہ دوزار آرٹھ میں الیکشن جو ہیں وہ فروری میں ہوئے تھے لیکن ٹھارہ فروری کو ہوئے تھے ابھی جو ہے وہ گیارہ فروری کو ہو رہے ہیں باقی آپ کو دو زار تیرہ کا پتہ کرنا ہو تو آپ کو چیک کریں گے کہ وہ میہ میں ہوئے تھے یا کب ہوئے تھے دوزار اٹھارہ کے آپ نے چیک کرنا ہے تو چیک کریں گے کہ جولائی میں ہوئے تھے کون سی ڈیٹھ تھی جب الیکشن ہوئے تھے اگست میں ہوئے تھے کب ہوئے تھے ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو ہے کہ آپ کو ہر چیز چیک کرنا پڑتی ہے آپ نے امریکہ کے پچاس سال آگے کے الیکشن اور امریکہ کے پچاس سال پیچھے کے الیکشن یا سو سال پیچھے کے الیکشن آپ نے اگر چیک کرنے ہو کہ کب ہوئے تھے تو آپ کلیرلی کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دن منگل تھا اس دن تاریخ پانچ نومبر تھی یہ ہوتا ہے سسٹم ٹھیک ہے پانچ نومبر چار سال بعد الیکشن ہوتے ہیں صدارتی الیکشن اور اس دن پانچ نومبر کی ڈیٹ ہوتی ہے اور اس دن منگل کا دن ہوتا ہے ہے یعنی کہ وہ دن بھی جو ہے نا چار سال بعد ایک ہی وہی دن بنتا ہے وہی ریپیٹ ہو رہا ہے اچھا اس کی بھی ایک انٹرسٹنگ ہیسٹری ہے کہ امریکن جو ہے وہ اس نتیجے پہ کیسے پہنچے ادھر بھی پہلے جو ہے نا الیکشن مختلف سٹیٹس میں کوئی ایک ڈیٹ کو نہیں ہو رہے تھے پھر یہ ہے کہ اٹھارہ سو پنتالیس میں یعنی کہ اٹھارہ سو پنتالیس سے اس بات کا تیعن ہوا کہ ایک دن کو الیکشن کرانے ہیں اچھا نومبر کی ڈیٹ جو ہے نومبر کا مہین کیوں چنا گیا کہ اس ٹائم امریکہ میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ایک اگری کلچر سوسائٹی بھی تھی اور لیبرلز بھی تھے زیادہ تر جو ہے وہ چونکہ ایک ایک زراعت سے بھی کافی لوگ وابستہ تھے تو یہ تھا جی کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ فصلوں کی بوائی ویرہ سے فصلوں کی بیج لیں ان معاملات سے وہ فارغ ہو لیں تو اس ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ کٹائی کا موسم آجے یا کوئی فصل بوائی کا موسم آجے تو اس دوران الیکشن ہو جائے تو لوگ سی طرح سے پارٹس پیٹ نہیں کر سکیں گے تو اس کے لیے نومبر کا انتحاب اس لیے کیا گیا پھر آگے ٹیوزڈے کا انتحاب جو ہے اس کی بھی ایک ریزن تھی پہلے ایک جس طرح ہمارے ابھی الیکشن جو ہے وہ اتوار کونگے ادھر جو ہے وہ اتوار کو نہیں کرتے اتوار کو لوگو بازل کے لیے جاتے ہیں ان کا اتوار ایسے جیسے ہمارا جمعہ ہم ویسے جمعہ کو بھی الیکشن کرا رہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ادھر جو ہے ات ریسٹ کر رہا ہوں تو وہ جو ہے نا کہ لوگوں کا ریسٹ کا ڈے ہے وہ اتوار کو بھی نہیں ہو سکتے تھے پھر ایک اور ڈیٹ آ رہی تھی بدھ کی اچھا بدھ والے دن آہ بدھ والے دن یہ آ رہا تھا کہ اس دوران جو فارمر ہیں جو کسان ہیں وہ زیادہ تر اپنی پروڈکٹ لے کے مارکیٹ میں جاتے تھے تو لہٰذا انہا کیا جی بدھ آلے دن میں اسی فارغ نہیں جے اگر اس دن الیکشن ہویا تھا ہم وورڈ نہیں پانا ٹھیک ہے تو وہ بدھ والا دن جو ہے وہ بھی مائنس ہو گیا پ پھر جو باقی دو تین دن بچے اس میں سے منگل پر انتہاب ہوا کہ منگل والے دن انتہاب ہوں گے اور یہ سسٹم کی ایک خوبصورتی دیکھیں کہ اٹھارہ سو پنتالیسے لے کے آج تک اور آنے والے ٹائم میں بھی کہ الیکشن جب ہوں گے یہ لوگوں کو آنے والے پچاس سالوں کا بھی پتہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہا ہوگا تو اس دن پانچ نومبر ہوگا اور اس دن منگل کا دین ہوگا ہمارے ہاں جو ہے ہمیں یہ تیع نہیں ہوتا ہمیں ابھی بھی لوگوں کو نہیں تیع نہیں کہ لوگ سوچ رہے ہے کہ ہو سکتا ہے جی الیکشن آئی ہوں ٹھیک ہے اور ہم جو ہے اسی بے یقینی میں رہتے ہیں پہلے ہوتا ہے جو انوازلیف آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں وہ انوازلیف آگے ہیں اب یہ ہے جی الیکشن ہوں گے کے نہیں ہوں گے اور ہر بندہ جو بڑا جینیس بنتا ہے اس نے کوئی نہ کوئی ایک کانسپاریسی تھیوری دینی ہوتی ہے جی کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں گے تو اب یہ ہے بلکہ آج صبح بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے کوئی بندہ شر تار گیا ہے تو آپ دیکھ لیں میں ان کو کہہ رہا تھا کہ الیکشن ٹائم پر ہو جائیں گے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بندہ میرے سے پہلے بھی ایک شرط لگائی تھی وہ ہار چکا ہے تو آپ بھی کہیں نہ آ رہی جائیں تو میں بھی کنفیوز ہو گیا کہ یار یہی نہ ہو کہ کوئی الیکشن آگے ہی نہ کہیں چلے جائیں تو اب جب الیکشن ہو جانے ہیں تو الیکشن کے بعد ہم نے ڈسکس کر رہا ہوں گورنمنٹ کس کی بنیں گی گورنمنٹ جب بن جانی ہیں پھر ایک جو پاپلر تھیوری یعنی ہے وہ لگتا ہے جی کہ جو ہے نا یہ گورنمنٹ جا رہی ہے اور پھر وہ گورنمنٹ جانے تک ہم یہی ہر دفعہ باتیں کرتے رہیں گے جی کہ گورنمنٹ جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے اور پھر آگے الیکشن آ جیں گے اور اسی طرح ہمارا جو ہے نا شب و روز عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے وہ والا ایک ہمارا حساب ہے تو اینیوے یہ آپ لوگوں کو مبارک ہو تیاری کرو الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن میں آپ نے اپنا حق کے رائدے استعمال کرنا ہے جس کو بھی ووٹ دینا ہے آپ نے الیکشن کے ذریعے دینا ہے صرف ویلا کے ذریعے اپنی جو ہے نا ایکٹیوزم نہ کریں یا ادھر سوشل میڈیا پہ آپ نے جانا ہے ادھر پولنگ بوز پر بھی جانا ہے کوئی میرے حل ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا کوئی ووٹ پر ہے تو ریجسٹر کرائے ہو ہے تو ادھر چیک کریں ادھر سے بھی الیکشن کمیشن کی جو ان کا نمبر ہوتا ہے جہدھر سے آپ اپنے چیک کر سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ آپ نے آپ کا پولنگ سٹیشن آئے گا یا کون سے کانسیچوینسی میں آتا ہے اینیوے اب ہم نیکسٹ ایشو کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ایک بڑی ایک ڈینجرس ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا کہ کینیڈا اور انڈیا کے درمیان ایک بڑی تینشن ڈیویلپ ہوئی تینشن کس چیز پر ڈیویلپ ہوئی کہ ایک ایک سکھ ایکٹیویس تھا جو کہ ادھر انڈیا میں مطلوب تھا اور ادھر کینیڈا میں رہ رہا تھا کافی عرصے سے اس کا نام تھا ہردیب سنگھ تو ہردیب سنگھ جو ہے ایک دن وہ گھر جا رہا تھا تو اس کو کوئی نامعلوم افراد نے آ کے مار دیا اب تب سے جو کینیڈین گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سارے انگریز ممالک ہیں انہوں نے اپنی ایک ایجنسی بنائی ہوئی ہے یا یہ ہے کہ ان کی بڑی کلیبریشن ہے انٹیلینس میں جس کو کہتے ہیں فائیو آئیز یعنی کہ انگلیش ممالک کون سے ہیں امریکہ ہے کینیڈا ہے یوکی ہے یونائٹڈ کینگڈم آسٹریلیا ہے نیو زی لینڈ ہے تو یہ آپس میں انٹیلینس شیرنگ بھی کرتے ہیں بعض اوقات اور بھی ممالک کے ریلیٹڈ ان کے پاس جو انٹیلینس آتی ہے تو وہ شیر کرتے ہیں تو یہ ہے اس انتیجے پہ پہنچے کہ اس سارے ہردیب سنگھ کے قتل میں جو ایک انڈین ڈیپلومیٹ تھا جو کہ بیسیکلی راہ انٹیلینس ایجنسی کا تھا اور ادھر ایک ڈیپلومیٹ کور میں ادھر تینات تھا انڈیا کے ہائی کمیشن میں کینیڈا میں تو وہ اس کا پلینر تھا یا سارا اس اس کے قتل میں اس کا رول تھا اور باقی لوگوں پر بھی نظر رکھ ہوئے تھا تو ان کی بڑی ٹینشن چل دی ہے تو میں اس پر سے منظر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ادھر پاکستان میں بھی کوئی صورتحال اب ٹھیک نہیں چل دی ادھر بھی آئے دن کئی لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی تھریٹ الیرٹ ایشو ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جن کے انہیں کہ جن کو ایک جن کا کوئی آگے کوئی مرڈر ہو چکا ہے ایک سکھ ہیں جن کا نام ہے پرمجید سنگ اور ان کا اس کا عرف تھا ہیپی سنگ جو ہیپی سنگ ہے یا پرمجید سنگ وہ ادھر لاہور میں رہتے تھے جوہر ٹاؤن میں تو ایک دن وہ صبح واق کے لیے نکلے اور کوئی دو بندے آئے اور انہوں نے ان کے سر میں گولیاں ماری ہیں اور چلے گئے اچھا اتفاق سے کوئی انہی دنوں میں یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آج سے کوئی دو تین ماہ پہلے کی انہی دنوں میں ایک اور یعنی کہ یہ تو میں سکھ کی بات کر رہا ہوں اسی طرح وہ کوئی جماعتیں جو کہ ایک کسی طرح سے جہاد کشمیر میں کوئی انوال تھیں تو ایک جش محمد کے ایک لیڈر تھے ادھر ڈسکا میں ان کا نام تھا شاہد التیف تو ان کا بھی کوئی مرڈر اسی طریقے سے ہوا اب یہ ہے کہ ان کے کیس میں لوگ پکڑے گئے ہیں اب وہ لوگ کون ہیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں لیکن ان دا مین وائل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی اور دو سکھ لیڈر ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی تھریٹ الیرٹ ایشو ہوئے ہوئے ہیں کہ ان پر بھی کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ نے ان کا جا کر مرڈر کرنا ہے ایک جو ہیں گلہور میں ایک اسلامباد میں ہیں تو ان کی اس کے لیے ایک بڑے ان کے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں کہ یہ بھی پہلے پرمجید سنگھ کی طرح اس کا بھی نہ مرڈر کر دی ان ان لوگوں کا بھی مرڈر نہ کر دیا جائے تو یہ بڑی ایک ڈینجرس ڈیویلپمنٹ ہے اب یہ ہے کہ جو الزام آ رہا ہے کہ یہ کون قرار ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کا تعلق کیا ان کو یہ کس کو مطلوب ہیں یہ انڈیا کو مطلوب ہیں یعنی کہ وہ ان کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے وہ ایونجیش محمد کی بات کی تو اب کون ٹارگٹ کرتا ہے راہ کرتی ہے اچھا میں اب آپ کو نہ طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم سمجھتے ہیں جی کہ راہ کے کوئی بندے ہیں انہوں نے کوئی ادھر کوئی بیج لگایا ہوتا ہے جی کہ بھئی انٹیلینٹس افیسر راہ اس طرح سے آکے وہ آتے ہیں وہ اپنا کارڈ دکھاتے ہیں جی کہ میں آگیاں تو اڈیواز سے مہدہ فرشتہ بان کے صدح ہو جاؤں ٹھیک ہے اور وہ در آکے فائر کر جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا اصل میں یہ ہی ہوتا ہے کہ لوکل فسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے ہائر کیا جاتا ہے جو اسیسنز ہوتے ہیں زیرہ تر وہ آپ کے لیے سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوکل لوگ انگیج ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ لوکل جو لوگ ہیں وہ کس طرح انگیج ہوتے ہیں یہ جو انٹیلینٹس کی ورلڈ ہے نا یہ بڑی ڈارک ورلڈ ہے اس میں ایک بڑی ایک نہ ضرورت کی بنیاد پر انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ جو مارنے والا بندہ ہے اس کو بھی نہ پتا ہو کہ اس کے پیچھے راہ ہے یہ پراسس چلتا کس طریقے سے وہ میں آپ کو ایک اور اگزمپل کی ذریعہ بتاتا ہوں اگر آپ کے آپ کو یاد ہو تو آج سے کوئی دو تین سال پہلے کی بات ہے کہ لاہور میں حافظ سعید جو ایک جماعت الدعویٰ کے سربراہ ہیں ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی جب ان کے بارے میں انویسٹیکیشن کی گئی تو پتا چلا کہ اس میں جو لوگ ملوث تھے وہ سارے پاکستانی تھے اب یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا بھی نہیں تھا جی کہ وہ بڑے کوئی لبرل کوئی ریڈیکل قسم کے تھے وہ کہہ رہے تھے جی یہ جو جتنے بھی مولوی ہیں ہم نے ان کو جو ہے نا وائپ آؤٹ کرنا ایسی کوئی بات نہیں تھی ٹھیک ہے اور جو ان سب میں جو ایک فیکٹر کامن تھا وہ سارے پہلے کوئی ایک روزگار کی تلاش میں دبائی میں کام کر چکے تھے اور اس دوران وہ کسی طرح کمپرومائز ہوئے اب کمپرومائز جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو ضروری نہیں ہے جی کہ سارے لوگ جو ہیں ان کو بٹھا لیتے ہیں کٹھے ہی در آؤ ہی تو انہوں میں کم دست نا ہے تو ساں جا کے توں فلانا کم کرنا ہے تو گاڑی پروائیڈ کرنی ہے تو نیسلہ دینا ہے تو فلانا جگہ پہ کھڑے ہونا ہے اثرہ نہیں ہوتا جس کے جو ٹاسکنگ ہوتی ہے اس کو اتنا ہی پتا ہوتا ہے ان کے کیس میں کیا ہوا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا نوید نوید کی ڈیوٹی یہ تھی وہ لاہور کا تھا نوید کو جو ہے نا واپس بیجا گیا اب وہ کس کے ذریعے مینج ہو رہے تھے ایک اور لڑکا تھا جس کا نام تھا سمی علاق وہ پہلے کوئی ادھر دبائی میں کوئی کسی کرائیم کسی اسلے میں وہ جیل میں گیا ان کا یہ خیال ہے جی کہ ادھر جیل میں جو ہے نا کوئی وہ کسی طرح کامپرومائز ہوا وہ ایکزیکٹ ڈیٹیل کا مجھے نہیں آئیڈیا وہ جب ادھر سے نکلا تو وہ ترکی چلا گیا اب وہ ترکی میں بیٹھ کے یہ سارا آپریشن ہینڈل کر رہا تھا اور اس کے علاوہ وہ کتنے کر رہا تھا حافظ سعید کے علاوہ مجھے نہیں آئیڈیا ہم جس کا پتہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں یا جو انویسٹیکشن تو ہی ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ ادھر سے پیسے بھیج رہا تھا اب جو اگر نوید ہے نوید کو جو ہے نا ایک ٹاسکنگ یہ تھی کہ بھئی آپ کو ایک پراپرٹی کا دفتر بنا لو اور دفتر کی طرح بنانا ہے کہ جدھر حافظ سعید کا گھر تھا ان کے گھر کے قریب اس نے کو فلیٹ لیا اچھا ادھر جو ہے حافظ سعید صاحب کے گھر کے باہر جو ہے کو پلیس جو ہے وہ بھی ڈیپیوٹڈ تھی یہ ان کے ساتھ سوشلائز کرتا تھا بعض اوقات ان کو اپنے فلیٹ پہ بلا لے نہ گیا تو انہوں میں مرگب کائے آئی تو انہوں خواہوں میں ٹھیک ہے کوئی آؤچائے کے لیے تو اس طریقے سے سٹیج پہ یعنی کہ اس کو اپنے ٹارگٹ کا پتہ تھا کہ اس نے جو ہے نا ریکی کرنی ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے کون سا ٹائم بہتر ہے کہ اگر اٹیک ہونے وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس نے آگے پروائیڈ کرنی تھی ایک سٹیج پہ اللہ جانے کے کیا ہوا اس کا مائنڈ چینج ہو گیا اور اس نے وہی لوگ کے جن کے ساتھ وہ سوشلائز کرتا تھا اٹھتا بیٹھتا تھا سیکیورٹی کے لوگ تھے ان کو اس نے بتا دیا کہ بھئی میری یہ ڈیوٹی تھی تو بلکہ یہ ہے کہ اس نے یہ بتا دیا کہ حافظ سعید جو ہے نا ان پر اٹیک ہونے والا ہے اس نے اپنی ڈیوٹی کا نہیں بتایا اس نے کہا یہ حافظ سعید پر اٹیک ہونے والا ہے اور جو ہے نا آپ تیاری کر لیں تو یعنی کہ بچا سکتے ہیں بچا لیں اور یہ فلان دن اٹیک ہوگا ٹھیک ہے اچھا کوئی اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے لا انفورسمنٹ کے بھی کمال ہیں کہ وہ اس دن اٹیک وہ اس کے باوجود جو ہے نا کوئی تقریباً دو ہفتوں کے بعد یہ اطلاع ملنے کے بعد دو ہفتوں کے بعد اٹیک ہو گیا اب ہم ان کو ایک benefit of doubt بھی دے سکتے ہیں کہ ان کو شاید اور بھی اسی طرح کی اطلاعات ملتی رہی ہوں ان کو اس میں کیا پتا چلتا ہے جی کہ کون سی اطلاع جو ہے وہ بڑی مطبر ہے اور کون سی کم مطبر ہے تو ہر وہ اٹیک ہو گیا اس کے بعد جو ہیں بندے پکڑے کے اس کو پوچھا گیا کہ بھئی تمہاری کیا ڈیوٹی تھی اس دوران تمہیں کیسے پتا تھا کہ اٹیک ہونے والا ہے تو اس نے پھر اس دوران بتایا جی کہ مجھے اس طرح پیسے دیئے گئے تھے میں دبائی میں تھا دبائی سے واپس آیا مجھے اتنے پیسے دیئے گئے تھے کہ آپ property کا کام شروع کرو ان لوگوں کو آپ نے cultivate کرنا ہے ان کے ساتھ لنک بنانا ہے یہ جو security پہ معمور ہیں یا ایون لشکرے جو جماعت دعویٰ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی گپ شپ لگانی ہے تاکہ ہمیں ایک on ground جو situation ہے اس علاقے میں اس کی اطلاع ملتی ہے اور اس نے جو further پتا چلا کہ وہ جو سمی اللہ تھا ترکی سے وہ اس نے پیسے بیجے کس کام کے لیے جی کہ گاڑی حرید نہیں ہے یا کسی کو آگے جو پیسے دینے ہیں اس کو جو بھی logistic arrangements ہیں تو اس نے آگے کسی کو پشاور میں پیسے بیجے پشاور سے آگے جو بندہ لینے والا تھا وہ ادھر سے گیا راولپنڈی سے اب جو راولپنڈی والا بندہ ہے یہ پیچھے سے جنگ جنگ میں رہتا تھا اس کی family لیکن یہ تھا افغانی نہیں کہ دیکھیں کہ کس طرح سے کہ ایک بندہ افغانستان سے اس کی family آئی وہ جنگ میں آباد ہوئی یہ آگے جو ہے ادھر پنڈی میں شفٹ ہو گیا پھر جب وہ اس کام کے لیے استعمال ہوا تو اس نے سارا جو گاڑی حریدی گئی وہ ایک اور لڑکا تھا ساجد وہ منڈی بہاودین کا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا پیٹر کرسچن اور یہ بھی دبئی میں تھا یہ سارے دبئی میں تھے اور جو پیٹر ہے اور ساجد جو ہے یہ ادھر کسی کوئی ایک کوئی نائٹ کلاب تھا ادھر کی جاب کرتے تھے یہ ادھر کے جاننے والے تھے تو یہ گاڑی خریدنے کے عمل میں یہ انوال تھے گاڑی لا کے آگے اس کو دی جو افغانی تھا اس نے گاڑی میں اسلاح بارود جو اس میں انہیں کہ وہ سیٹ کرنا تھا اس نے کرنا تھا اور اس نے کوئی ایک دو رہرسل بھی کی کہ لاہور لے کر گیا ایک دفعہ گاڑی کو پھر واپس لے کر آیا اور جب وہ گیا آیا تو اس دوران رستے میں تھک گیا تو کافی عرصہ اس نے گاڑی موٹروے پہ سائیڈ پہ کھڑی کی رکھی اور سو گیا اب اگین ہمارے ذین میں سوال آتا ہے جی موٹروے والوں کو نہیں پتا چلا دیکھیں انہیں کہ ہم جو ہے نا ایک ہیومن کنسٹینٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ موٹروے والے اگر ہر ٹائم جو ہیں اتنے اوور کانشیس ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تنگ آ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے یعنی کہ ہر ٹائم اتنے آنے جانے والے کو کوئی تھوڑا سا کوئی ذرا کوئی ناک کی سید سے ادھر بھی دیکھے تو اس کو بھی شک کر رہے ہوتے ہیں انیوے یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ میں آپ کو ایک ریالیٹی بتا رہا ہوں تو ہر وہ جو ہے یہ گاڑی اس نے جا کے ادھر استعمال کی اور یہ واپس آ گیا یہ جو ادھر پنڈی میں رہ رہا تھا تو وہ جب پکڑا گیا گروپ تو پتا چلا کہ یہ سارے لڑکے جو ہیں یہ ادھر سے تھے دبائی سے یعنی دبائی کام کے لیے گئے تھے تو ادھر سے ان کی کوئی نیٹ ورکنگ ہوئی اس نیٹ ورکنگ میں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ آگے کمپرومائز ہوا ہوا تھا اب کئی لوگ جو ہیں وہ آگے اپنے کوئی جدر کو پیسے کا لالچ چائے تو یعنی کہ وہ ان کو پتا نہیں کوئی اور سسٹم نہیں تھا ان جنوں میں کوئی کرونا کے معاملہ چل لے تھے کئی ادھر سے بروزگار ہو کے واپس آئے ہوئے تھے تو انہیں ادھر ہی کوئی پیسے ملنا شروع ہوئے تو اگر کسی کو گاڑی اگر لینی ہے تو اس کو نہیں پتا کہ یہ گاڑی آگے استعمال کیا ہونی ہے اس نے اپنے لیے کوئی یہ جواز سلاش کر لیا ہوگا کہ میں نے تو یہی کرنا باقی جو ہیں پتا نہیں کیا کیا ان کا جواز سا لیکن یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ how it happened اب جو ہے یعنی کہ میں واپس اس پہ آ رہا ہوں یہ جو ابھی پرمجید کا جو مرڈر ہوئے اس کیس میں بھی جو لڑکی ہیں ان کا بھی کوئی بیک گرونڈ یہ ہے کہ وہ پہلے دبائی میں تھے اب یہ جو میں پہلے حافظ سعید کا بھی بتا رہا ہوں پھر یہ پرمجید کا بتا رہا ہوں پھر جو وہ جیش محمد کے بھی ہیں اس میں بھی وہی کوئی اسی طرح کا کوئی پیٹی کریمنل سے کہ جو پہلے کہیں کام کے لیے ادھر گئے تھے واپس آگے اب آگے ادھر کرنا شروع کر دیا تو کوئی نیٹورک اس طرح سے بنتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی ہمارے جو لوگ کہیں کوئی اوورال بیرونے ملک ہوتے ہیں اور خاص طور پر ایسی جگہوں پہ شاید ان کو ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں میں شاید کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو جتنے بھی لوگ ہمارے کہیں باہر کوئی دبائی میں یا دوسرے ممالک میں کوئی قطر میں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں تو ہم سب پر شاید کرنا شروع کر دیں بعض کار جو ہیں لوگوں کو استعمال ہونے والوں کو خود نہیں پتا چال رہا ہوتا کہ وہ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں تو یہ بتا ہے کہ ایک دینجرس ٹرینڈ ہے کہ یہ جو ٹارگٹنگ ہے یہ راہ کی طرف سے بھی تو ان کی جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں یعنی کہ وہ بہت بڑی ہوئی ہیں اور ان کو ان کے اوورال ان کے فاصلی انتظامات بہت زیادہ کر دئیے گئے ہیں تاکہ جو اس طرح کو پہلے پرمجید سنگھ کا مدر ہو گا پرمجید سنگھ بھی آپ کو نہیں آئیڈیا ہوگا کہ تین سال تین ہفتے تین ماہ پہلے ہو گئے لیکن ادھر کوئی اتنا زیادہ اس پہ ذکر نہیں ہوا لیکن جو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ انہوں نے وہ بندے ضرور پکڑ لی ہیں یعنی کہ وہ میڈیا میں تو اتنا نہیں آیا لیکن وہ ان کی ان کے طاقب میں تھے اور وہ بندے انہوں نے پکڑ لی ہیں تو اللہ حیر کرے یہ ایک بڑی ایک دینجرس سی ڈیویلپنٹ تھی میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں باقی آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ آپ دیتے رہیے گا اور ہم ہمارے پاس جو ہوتا ہے خبریں ہوتی ہیں کوئی تجزیہ ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے تو مجھے اجازت دیجئے گا کوئی انفرمیشن ویر آتا تو ٹاک شاک ٹیپل سیمن ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر ہمارے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ